بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں پانچ سال کی ریسرچ کے بعد یہ میں فائنل بتا رہا ہوں آپ کو کہ گندم اور چاول خوراک سے بالکل نکال دیں آج میں اس کو سارا ٹیل بتاؤں گا اس کی جگہ کوشش کریں جوار اور باجرہ کیونکہ باقی ملٹ یہاں نہیں مل رہے لہٰذا یہ دیکھیں پوری دنیا میں جتنے فاز فوڈ جتنی خوراکیں بن رہی ہیں جتنے پراسس فوڈ ہیں وہ گندم چاول سویبین اور کارن ان سے مل کے بن رہے ہیں کوئی فوڈ اٹھا کر دیکھتے ہیں مٹھائی ہیں بیکری آئٹم یہ چاہتے ہیں اور اب ریسرچ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سویا اور کارن یہ تو جی ایمو ہیں یہ ٹاکسک ہیں جنٹیکلی مارڈیفائیڈ ہیں اور چاول اور جو گندم ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ پرابلم آ رہے ہیں ایک تو گلوٹین لرجی ہے دوس سیلک ڈیزیز ہے تیسائن میں کاروڈیٹ بہت زیادہ ہے فائبر بہت کم ہے یہ بڑے بڑے آج میں آپ کو ٹیلیں بتاتا ہوں ڈاکٹر قادر نے جو میریٹ بتائی ہیں میں اس کو تعرف کرا دیا تھا میرا مقصد یہی تھا کہ ہمارے لوگ ذمہ دار اس بارے میں سوچیں کہ تین سو لیٹر میں ایک کلو اگرہ گندم دس ہزار پندرہ ہزار لیٹر میں اگرہ گندم بیس ہزار لیٹر میں ایک کلو اگرہ چینی تو اس لیے ان کے لیے ایک فوڈ تھا یہ ابھی نینے شروع ہوئے یہ اصل چلتا رہے گا مجھے دو سال بعد سمجھ آیا ڈائی سال بڑے تو آپ کو کیسے ایک لیکچر میں سمجھ آ سکتا ہے آپ سلی سے رکھیں سنتے رہیں لیکچر بنتے رہیں گے چھے مینے سال لگیں گے جلدی نہ کریں لیکن آج میں کیٹو میں یہ ایک چیز آپ کو میں فائنل کر دوں گا ہر لحاظ سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اردو میں نام بتائیں تو یہ اردو میں نام ہے ہندی میں سارے ملٹ کے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا نام ہے اصل تو نام خ چیز آج میں آپ کو فائنل بتا دوں جتنی میں نے سرچ کی ہے کہ شگر کا مریض روٹی بالکل نہیں کھائے گا کسی بھی آٹے کی ہو اس کی بڑی وجہ ہے کہ میں نے پورا ایک لیکچر بنایا تھا تین سو بیس کے ریفائن تین ریفائن فوڈ ہیں یہ اس سے دور بھاگیں آپ یہ پوائزن ہے ریفائن کر دیتے ہیں آپ ان کو نیچرل شیپ بل جاتے ہیں اس لیے یہ ٹاکسک ہو گئے ہیں تو جب بھی آپ کسی بھی جوار کا آٹے کا گندم کا کس کا بھی جو آٹا بنائیں گے تو ریفائن ہو جائے گ اس لیے اس کے بارے میں پوری سٹڈی آگئی ہے کہ جو ریفائن فوڈ ہے وہ شگر کرنے میں یہ جنرل دوزار سٹڈی ہے اور ہول فوڈ شگر کم کرتا ہے تو آج میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ پورا اناج کھائیں گے اس کے بارے میں میں بتاتا ہوں آپ کو تصدیل سے سنیں یہ شروع شروع کے لیکچر ہیں ٹیم لگے گا ایسا ایسا آپ کو چیزیں سمجھ جائیں گی اور ان کی عادت بھی نہیں ہے ہمیں ہم ہزاروں ساتھ سے گندم چاول کھا رہے ہیں کچھ ٹیم لگے گا س سبر سے ہوسٹے سے سنیں پاکستان میں دو ہی ملٹ مل رہے ہیں ایک جوار ہے جس کو سورگم کہتے ہیں ایک باجرہ ہے یہ عام مل رہے ہیں باجرہ ایک سو دس پندر رپے کلو ہے جوار جو میں نے لیے دو سو بیس تیس رپے کلو ہے تو اسی یہ دونہ ملٹ مل رہے ہیں اور اسی کو میں کہتا ہوں کہ آپ لے لیں شروع کر لیں اسی کو اچھی طرح پچھان لیں اسی کے بارے میں کیٹو میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اور اگلے میں پھر دوبارہ روٹی کے بارے میں اگلے لیکچر میں بتاؤ ہوں گا یہ دیکھیں یہ سیسٹیمیگ ریوو ہے سیسٹیمیگ ریوو کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانچ دس سال میں جتنے ملٹ کے اوپر ریسرچ چھپی ہے ان ساروں کو جمع کی ہے پینسٹھ ریو آٹیکل ہیں سب سے بہترین ریسرچ ہماری ڈاکٹی میں ریو آٹیکل ہے ان سب پینسٹھ کے پینسٹھ ریسرچوں میں مختلف علاقوں میں ہوتی ہیں مختلف وقت میں ہوتی ہیں ان میں کیا چیزیں کامن ہیں یہ غور سے سنیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں ملٹ کے اوپر جو ر ثابت ہو گیا ہے کہ ملٹ پورا ناج اگر رکھائیں گے جیسے کہ قدر نے پیدا کیا ہے تو بہتری نیوٹریشن ویلیو ہے اس کا جی آئی ففٹی تری ہے لو جی آئی ہے یہ میں کے لیکچن میں آپ کو ڈیٹیلیں بتاؤں گا جی آئی ایک لڈ کیا ہوتا ہے جبکہ چاول کا بہتر ہے اور گندم کا آٹے کا چورتر ہے وہ ہائی ہے دوسرا شگر کے مریض کے لیے اس بہت بہترین ثابت ہویا ہے ہول گرین جیسے میں بتاؤں گا پلاو بنا کے آٹا نہیں بنانا روٹی بھول جائیں شگر کے مریض زنگی سے روٹی نکال دیں کسی بھی آٹے کی ہو بارہ پرسنٹ فاسٹنگ بلڈ شگر کم ہوئی اور رینڈم پندہ پرسنٹ کم ہوئی پری ڈابیٹک جو تھے ان میں سکس پینٹ سیون سے فائی پینٹ سیون پہ ایچ بی اے ون سے آگئی یہ ملٹ کے بارے میں ہے اس میں ایک اناج بھی ہے جتے ملٹ سب شامل ہیں ان کے بارے میں سرچ ہے آٹے کے بارے میں نہیں ہے یہ یاد رکھنا یہی لیٹس اس کے بارے میں ہے یہ بھی ریفرنس ہے کہ دوبارہ انہوں نے ڈون لیا ہے جو جوار ہے کہتے تھے ابھی پتہ لگا ہے تو ابھی ریسرچ آ رہی ہے ایسا ایسا تو یہ اس کا آٹا نہیں بنانا اس کا بریانی بنائیں اس کے پلاو بنائیں اس کا پکوڑے بنا لیں اس کا سلاعت بنا لیں یہ بیس طریق ہے ہول فوڈ نیچرل اس کو کہتے ہیں یہی ڈکٹر قادر کی اصل بیس سال کی سچ یہ تھی کہ اسے آٹا ختم گارتے ہیں اسے کہ جیسے آ رہا ہے ویسے کھاؤ تو دوسرا ان میں جیسے کہ میں بتاتا ہوں فائٹیک ایسر بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس کو ہر حال میں جتنے ملٹ آئیں گے ان کو آٹھ سے دس گھنٹے ضرور بگونا ہے ایک تو وہ فائٹیک ایسر کم ہو جائے گا دوسرا اس کے انرجک ویلیو بڑھ جائے گی دوسرا وہ پانی کافی افضار پکا لیتا ہے اس کے بعد پلاو بنانے کے طریقے ہیں میں ریفنز دے دوں گا آخر میں سالی صاحب دیکھ لیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ملٹ میں سو گرام میں دو سو گرام پانی ڈالیں گے وہ جو خاص کرے جو براؤن ٹا ملٹ ہے اس میں تین سو گرام مطلب ایک کپ اگر ملٹ ہے تو تین کپ پانی ڈالیں گے یہ اس کا بہت فائدہ ہے یہی چیز ہے جس نے پوری ریسرچ کو ہلا کے رکھ دیا ہے یہ کپ ملٹ لیں ان کو بھگو لیں دو ایک ہی ریشو ایک کپ ملٹ ہے دو کپ پانی میں اس کو بھگو کے رکھیں بھگونے کے بعد جب پکائیں گے تو یہ جیسے آپ چاول عبالتے ہیں بلکل اسی طرح دو کپ پانی ڈال کے دکھیں یہ دکھیں بلکل پک جائے گا اب یہ ساتھے ہیں ابھی آپ نے اس میں ساری سبزیاں مکس کر سکتے ہیں آپ جو ڈالنا چاہداز رکھتے ہیں گوشٹ ڈال لیں کیونکہ ہم میٹ کھاتے ہیں وہ تو نہیں کھاتے اسے آپ بیف ڈال لیں مٹن ڈال لیں چکن ڈال لیں جو چیز آپ ڈالنا چاہتے ہیں انڈے ڈال لیں اسے جیسے آپ پلاو پکاتے ہیں اس کو بھون لیں سارا پہلے اچھی طرح جب پک جائے گا اس کے بعد یہ ملٹ ڈال لیں بھگو وے ملٹ اور اس کے بعد ایک کپ ملٹ ہے تو دو دھائی کپ پانی ڈال دیں یہ اس کا طریقہ ہے یہ اس طرح پک کے میں کوئی چاولوں کی طرح پلاو کی طرح برابر پانی آپ کو اندازہ ہو جائے گا دو چار پانی دائی زفعہ پکائیں گے یہ پلاو بن جائے گا یہ دیکھیں بہترین ڈیلیشیس ہے اس کا جی آئی اور کم ہو گیا ہے یہ اس میں اپنی مرضی کی جو چیز آپ ڈال سکتے ہیں اس میں ڈال دیں اور ایسے چمچ سے کھائیں چاول کی قصر بھی پوری ہو گئی اور آپ کی شگر کا بھی علاج ہو گیا یہ اس کا بہترین حل ہے اس میں ہر چیز آپ مکس کر سکتے ہیں کھچڑی بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد جو زیادہ مجھے پسند آیا ہے وہ پکوڑے ہیں اس میں آپ نے یہ باجرہ لے لیا یا جوار لے لیا اس کے بعد اس میں ڈال ڈال لیا اگر چار کپ یہ مارش کی دولوی ڈال اس کے بعد میں سبزیاں وغیرہ جو ڈالنا چاہے ڈال کے اس کو آپ نے گرینڈر میں سبزیاں ڈالنے سے پہلے یہ جو بھی گوئے ہوئے اس کو گرینڈر میں ڈال کے دو کپ پانی ڈال کے اس کو آپ نے بنا لینا ہے پیس سا جیسے شیک بن جائے گا بس تھوڑا سا کرنا ہے اس کے بعد میں سبزیاں ڈال لیں اس کو ایسے گوند لیں یہ پکوڑے کا ریسیپی تیار ہو گئی اس کے بعد اس کو تھوڑا دیر رکھ دیں اس میں آئل بھی ڈال دیں آپ جو ڈالنا چاہتے ہیں آپ کی ملک اس کے بعد اس کو آپ تل لیں یہ پکوڑے یہ بہترین ٹیسٹی ہے اس کا سبزہ فیدہ یہ ہے آپ نے صبح کھانا ہے رات کے ٹائم کاربوڑیٹ بلکل نہیں لینا آپ نے دن کو جوار کے ساتھ لے لیں آپ جوار کا لے لیں یا باجرے کا لے لیں اسے طرح پلاو سلاح جو بھی ہے انڈے کے ساتھ لے لیں آپ دائی ڈال لیں آپ اس میں نشٹ ڈال لیں جو بھی آپ بٹر مکھنگی جو ڈالنا چاہتے ہیں مسک کا کوئی پابندی نہیں ہے نشٹے میں اس کے بعد جو سیکنڈ ہے اس کے بعد جو سیکنڈ ہے دیکھ لیں یہ سارا ہے یہ تین سلاحات ہیں اس کو آپ چمزہ کھا سکتے ہیں اس میں مرچ مسالے پردیگر ڈال لیں ہلتی ڈال لیں جو یہ اس کی رسیپی اے ساری اردو میں آپ کو سمجھ آ جائے گی سارے سن لیں پھر میں بتا دوں کہ آپ تین سے چار منعے بعد اپنا ایچ بی اے وانسی کرا کے دیکھیں جب یہ پلاو کھائیں گے تو لیکچر نمبر سینونٹین کا نو چینج رول اپلائی کریں پہلے پھر شکر چیک کریں پھر گھنٹے بعد کریں پھر دو گھنٹے بعد کریں پھر تین گھنٹے بعد کریں آپ کو پچیس تیس سے زیادہ نہیں بڑھے گی یہ یاد رکھیں اس کے بعد آپ صلی کر لیں کم زیادہ اگر زیادہ بڑھ رہی ہے تو خوراں کم کر دیں سو گرام لے رہے ہیں تو ساٹھ ستر گرام کر دیں پورشن کم کرتے جائیں دوسرا ایک چیز یہ پی ایف ایف ڈائیٹ اس پہ دو تین سال سے میں سٹیڈی کر رہا ہوں انڈیا میں بھی بہت اپنے اورین ڈیبیکسی چینل نے پروٹین فیٹ اور فائبرس وہ کہتے ہیں اگر یہ تین چیزیں کسی آناج میں پچاس پرشنٹ سے زیادہ ہو جائیں تو شوگر سپائک نہیں آتی کاربوڈیٹ تو رہے گا شوگر سپائک نہیں آتی یہ اس کا بہت سائدہ ہے کیونکہ اس ڈیمیج کیا کر رہی ہے سپائک ابھی سارے ڈاکٹرز بات پہ اگری ہیں کہ ستر سے ایک سو چاریس کے درمیان چوبیس گھنٹے آپ کی شوگر رہنی چاہیے ایک سو چاریس سے اوپر نہ جائے وہ ڈیمیج کرتی ہے یہ میں اگر لیکچر میں بہت تفصیل سے بتاؤں گا اس کا طریقہ آسان جیسے یہ آپ نے عام کھانے ہیں اس میں آپ ملائی ڈال لیں اس میں آپ مکھن ڈال لیں تھوڑا دی ڈال لیں تو وہ 50% سے اوپر چلے جائے گا یہ جیسے سیپ کوئی کھا رہے ہیں یہ عام ہے عام کو مکھن لگا دیا ہے اس نے یہ کھجور ہے اس کے اندر اس نے بٹر ڈال دیا پینٹ کا یہ مکھن ڈال لیں یہ اس طرح یہ دیکھیں سیپ کے اوپر ہو یہ پینٹ بٹر ہے میں ابھی طریقہ بتاؤں گا اس کو اگری لیکچر میں آپ یہ اس سے یہ اس کا کربوڈیٹ سپائک نہیں آئے گی یہ بلنٹ ہو جائے گا یہ سپائک روکنے کے لیے یہ پی ایف ایف ڈائٹ ہے یہ میں اگری لیکچر آپ کو تفصیلیں بتا دوں گا یہ ریفرنس ہے سارے آپ دیکھ لیں اور پھر میری ایک نصیحت یاد رکھ لیں کہ روٹی کو کتنے طریقے سے لوگ کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں سب یہ آپ دیکھ لیں ہر اناج کا ستا سٹھ ستر ستنجہ اسی ایناٹھ ستر پرشنٹ کاربوڈیٹ ہے اور ان میں فائبر دیکھیں آپ 2.7, 2.6, 0.4, 0.3, 1 فائبر بہت کم ہے اس لینے کا پی ایف ایف بہت کم ہے میں اگری لیکچر میں تفصیل سے سمجھاؤں گا آپ کو کہ آپ ہر کھانے کو کیٹو بنا سکتے ہیں یہ پی ایف ایف کا یہ مطلب ہے میں آپ کو بتاؤں گا کیسے بنانا ہے اچھا جی اللہ حافظ